بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 31 دسمبر کو سپریم کورٹ میں جالی بینک کی گونٹ سے دریئے منی رانڈرنگ کیس کی جائیٹی رپورٹ سامنے آنے کے بعد دوسری اہم سماعت تھی اور آج سماعت میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بیپلز پارٹی کے جو ہمدرد میڈیا کے اندر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آنے والا جو سال ہے یعنی آج رات کی جو نئی تاریخ شروع ہوگی یکم جنوری دوہزار انیس وہ شاید بیپلز پارٹی اور آسف علی زرداری صاحب کے لئے اچھا پیغام لے کے آ رہی ہے شاید ان کو عدالت سے ریلیف مل رہا ہے کچھ لوگوں کو انتہائی تشویش ہے کہ آج عدالت کے جو ریمارک سامنے آئے ہیں اس کے بعد لگتا ہے کہ شاید آسف علی زرداری صاحب آج جائیں گے یا پتہ نہیں ان کو عدالت ریلیف دینے کے بھوڑ میں تو آج پہلے میں آپ کو پورسیڈنگ ساری بتا دیتا ہوں پورسیڈنگ کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو سپریم کورٹ کے ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس میاں ساکر بنیسار صاحب کے ان ریمارک کی وجہ کیا تھی پانچ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو اینڈ میں جا کے بتاؤں گا وہ آپ میری اپینین سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کے جو میں عدالت میں بیٹھ کے جو میں نے محسوس کیا وہ میں آپ کو اینڈ میں جا کے بتاؤں گا پہلے میں آپ کو آج کی پورسیڈنگ مکمل طور پر بتا دیتا ہوں لیکن یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو ہمدرد ہیں ان کو جب بھی اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو ابھی تک میں اس بات پر قائم ہوں کہ ان کو شدید مایوسی ہوگی تو آج سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت ہونا تھی تو آج بھی کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کیونکہ ایک میڈیا پہ ہائپ کر دی گئی تھی کہ آج شاید آصف علی زرداری صاحب گریفتار ہو جائیں گے لیکن میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو آج ذاتی حیثیت میں طلب ہی نہیں کیا گیا تھا اور میں آپ کو مکمل اس دوبارہ تفصیل میں نہیں چاہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب گریفتار تو ہوں گے لیکن کم ہوں گے وہ میں آپ کو مکمل طور پر بتا چکا ہوں کہ کیا کیا امکانات ہیں کس طرح ہیں تو آج جو ہے وہ آسولی زرداری صاحب کے وکلا کی ٹیم اور آسولی زرداری صاحب ملک ریاض اومنی گروپ ان کے وکلا کی پوری ٹیم موجود تھی فاروق اینایک صاحب تھے لطیب خوزہ صاحب تھے اتزاد احسن صاحب تھے خاجہ تارک رحیم تھے ازر صدیق ایڈوکیٹ تھے منیر بھٹی صاحب تھے زائد بخاری صاحب تھے یہ سارے موجود تھے جبکہ آج جو اچھی بات ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج جی ایٹی اور فائی کی جانب سے وکیل کے طور پر پیش ہوئے فیصل صدیق ایڈوکیٹ میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے بارے میں اور فیصل صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ سندھ کے معاملات سندھ کی کرپشن سندھ حکومت کی یہ جو چیزیں اس میں اگر کوئی ایک وکیل اگر آپ کہیں کہ اس نے پی ایٹی کی ہوئی ہے تو وہ فیصل صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہیں آج جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو فیصل صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو چیف جیسیس میں ساکر بنیسار صاحب نے کہا کہ پہلے تو آپ ہمارا گزشتہ آرڈر جو ہے وہ پڑھ کر سنایا انہوں نے وہ آرڈر پڑھ کر سنایا جو لاہور میں سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی اس میں کیا کیا کہا گیا تھا اس کے بعد چیف جیسیس صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 172 پرسنز کو جو ہے وہ ایسیل پر ڈال دیا گیا ہے تو یہ کس طرح سے ڈالا گیا ہے یہ کس نے ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے ریزننگ کیا ہے تو یہ آ کر ہمیں بتائیں اور پندرہ منٹ کے اندر اندر جو بھی متعلقہ وزیر ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوں تو اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کو جب یہ حکم دیا کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بلا لیتا ہوں اس کے بعد پھر کاروائی آگے بڑی تو جب کاروائی آگے بڑی تو چیف جیس صاحب نے کہا جی بتائیے تو بتائیے گیا کہ ملک ریاض وزین ملک ذاتی حصیت میں دالت میں پیشنگ ان کو بلائے گیا تھا ذاتی حصیت میں اومنی گروپ کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا ہے جبکہ انور مجید صاحب اور عبدالغنی مجید ان کی جانب سے بھی جواب جو ہے شاید حامل صاحب نے جمع کرا دیا ہے شاید حامل صاحب نے کہا کہ ہمیں مزید ڈاکومنٹس نہیں دیا جارے تو فیصل صدی کی ایڈوکیٹس صاحب نے کہا کہ جو ان کے relevant ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے دے دیا گئے ہیں تو چیف جیس صاحب نے کہا کہ پھر شاید حامل صاحب نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک کلائنٹ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ایک ہسپتال اس میں جیل کے اندر ہے اڈیالر میں ہے تو چیف جیس صاحب نے کہا آپ کو کس نے روک ہے آپ تاخیر کریں گے تو آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ جیل میں رہیں گے تو انہوں نے کہا جی میں جو جواب جمع کرائیں گے منیر بھٹی صاحب اومنی گروپ کی جانب سے اس پہ بھی ریلائے کروں گا اور جو بس میرا جواب جو میں نے دیا وہ فائنل جواب ہیں اس کے بعد آگے لطیف خوزہ صاحب روسٹرم پر لطیف خوزہ صاحب پہلے اس کیس میں نہیں تھے آج پہلی بار پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ فاروق ایڈنایک صاحب جو ہیں جو کہ موجود ہے کمرہ دالات میں نے کہا فاروق ایڈنایک کو بھی جی ایڈی نے ملزم بنا دیا ہے تو انہوں نے اس کیس سے ویڈراؤ گئے ہیں اور اب وہ یہ کیس اس کیس میں وہ پیش نہیں ہوں گے تو چیف جیسس صاحب نے کہا کہ دیکھیں فاروق ایڈنایک صاحب کو بھلائے روسٹرم پر اور کہا کہ آپ اس کیس کو پہلے دن سے لڑیں آپ کو بتا ہے اگر آپ ویڈراؤ کریں گے تو یہ کیس تو لمبا ہو جائے گا اور تو ہم اس چیز کی حرکت جیاز نہیں دیں گے باقی آپ کے حوالے سے جی ایڈی نے جو اپینین دی ہے جو چیزیں بتائی ہیں اگر وہ غلط ہوں گی تو ہم اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے لیکن ہم آپ کو اس موقع پر ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کیس سے علاق ہوں ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں آپ کے موقع کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کو وکیل کرے آپ کا حق ہے آپ پیش ہو لہٰذا آپ ہی اس کیس کو آگے چلائیں گے ہم یہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ویڈراؤ کر لیں اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ تبالت کا شکار ہو جائے اس کے بعد لطیف قوانس صاحب نے کہا کہ میری بھی آڈیو جو ہے وہ ایک جالی آڈیو بنا کر اور چلا دی گئی کچھ چینلز نے بھی چلا دی تو اس پر چیفٹس صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کے ہی تو آواز بیڑی سریلی ہے میں نے وہ آڈیو سنی ہے وہ آڈیو کم از کم آپ کی نہیں تھی اور اس پر عدالت نے آج حکم بھی دیا ہے کہ ایف آئی اے کو کیا آپ چیک کریں کہ یہ کس نے یہ آڈیو تیار کی اور وائرل کی اور دوسرا ان چینلز کے بارے میں پیمرہ سے کہا گیا کہ کاروائی کریں جن چینلز نے بغیر ہی اس تصدیق ہے کہ یہ لطیف قوانس صاحب کی آواز ہے یا نہیں ہے اور انہوں نے ٹیوی چینلز پر چلا دیا اس کے بعد چیفٹس صاحب نے کہا لطیف قوانس صاحب سے اور فاروق اینائک صاحب سے کہ یہ کوئی ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے اور ہم کوئی دکھاوا نہیں کر رہے ہم ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل انصاف کریں گے اس عدالت کا کام انصاف کرنا ہے اس عدالت کی جانب سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادی نہیں ہوگی چیفٹس صاحب نے کہا کہ جا کر اپنے محکلین کو بتا دیجئے کہ وہ بدگمانی کا آہ شکار نہ ہو ہم مکمل انصاف کریں گے البتہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا اور اس کی جو بھی سزا ہوگی اگر انہوں نے کیا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی اس کے بعد چیفٹس صاحب نے دوبارہ کہا گئی یہ ایسیل والا معاملے پہ میں حیران ہوں کہ کس طرح سے ایک دام اتنے لوگوں کو ڈال دیا گیا اگر بلا وجہ ہی ڈالنا ہے تو پھر میرا نام بھی ڈال دیں پھر سی ایم پنجاب کا نام بھی ڈال دیں تو ایک سی ایم جو ہے اس کا نام ڈال دیا گیا مراد علی شاہ کا کیا وہ ملک سے بھاگا جا رہا تھا اپنی حکومت چھوڑ کے جا رہا تھا کہ آپ نے اس کا نام جو ہے وہ ایسیل پر ڈال دیا اس کے بعد یہ منیر بھٹی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کامران خان نے اور کامران شاہد نے جو ہے وہ جی ایٹی رپورٹ جمعون کی سماعت سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اپنے پروگرامز میں جی ایٹی کے حوالے سے چیزیں بریک کر دی تھی انہیں نے بہت کچھ بتا دیا تھا اور اس پر بھی عدالت نوٹس لے پھر عدالت نے ان کے ساکم نصار صاحب نے کہا ہمیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو انہوں نے غلط کہی ہو غلط سے مراد ہے کہ انہوں نے کوئی اپینین دی ہو اس میں وہ فیکس بتا رہے ہیں معلومات دے رہے ہیں اور معلومات کی دینے کی تو اجازت ہے تو یہ کہا گیا پھر عدالت کو کہ آپ کامران خان صاحب کا بھی دیکھ لے تو پھر سپریم گورٹ میں کامران خان صاحب کا کلپ چلایا گیا لیکن وہ ریلیمنٹ پارٹ نہیں مل رہا تھا تو سپریم گورٹ نے آج پیمرہ کو حکم دیا ہے کہ پیمرہ کل تک یہ دونوں پرگیم دیکھے اور کل پیمرہ اس کے اوپر جو ہے وہ جواب جمع کر رہا ہے جیسے صاحب کا کہنا یہ تھا اور اجازت علیہ السن صاحب کا کہ میڈیا کیوں خود کو اتنا طاقتبار سمجھتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے روز بیٹھ جاتا ہے روز شام کو بیٹھ کر اپنی دکان دکان لگا لی جاتی ہے فیٹ کا پتہ نہیں ہوتا جب ہم نے عرشت شریف کے کیس میں یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ میڈیا اب کوئی بھی ایسے کیس پہ بات نہیں کرے گا جو عدالت میں چل رہا ہوگا تو یہ کیسے آج جو ہے یہ روزانہ کیوں میڈیا جو ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے پھر جیسے صاحب نے کہا کہ یہ جو آج کل بڑی تنقید ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنا کام نہیں کر رہی جوڈیشل ریفارمز پہ کام نہیں ہو رہا تو جوڈیشل ریفارمز میں ہماری کمیٹیز نے کام کر کے دے دیا ہوا ہے اب یہ کام پارلیمنٹ کا ہے ریفارمز لانا نئے کمانین بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے ہم نے اپنا کام کر کے بھی دیا ہے اب پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا ہوگا اس کے بعد عدالت کے ایک آگیا کہ جیائیٹی رپورٹ لیگ ہونے کے حوالے سے دیکھیں تو اس پہ جیائیٹی کو کہا گیا ہے کہ جیائیٹی اس بات کو دیکھے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کس طرح لیگ ہوئی جیائیٹی کہ سربراہ احسان صادق صاحب کے یہ کہنا تھا کہ ہم نے جب لوگوں کو بلایا جو ایکیوز تھے ان کو بلایا ان سے ہم نے تفتیش کی جاؤ جو ہم نے ان سے سوال پوچھے انہیں نے وہی جا کی میڈیا کو بتانے شروع کر دیئے اور میڈیا نے جو ہے وہ پھر پرابیگیٹ کرنے شروع کر دیئے تو اچیم جیس صاحب نے کہا کہ میڈیا کے ایسے لوگ جو فیکٹس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں جو توڑ مڑوڑ کٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں جو عدالت کے روکنے کے باوجود عدالتی معاملات پر بحث کرتے ہیں ان کو ہم اب توہین عدالت کا جو ہے وہ نوٹس جاری کریں گے اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی ای سی ال پر ڈال دیا گیا ہے اور نام میرے بھائی کا تھا سما نے میرے نام کو بار بار کہا کہ اٹارنی جنرل کے بھائی اٹارنی جنرل کے بھائی مجھے ساتھ نتی کر کے اور چلائے گیا تو چیزوں نے کہا میں تو حیران ہوں کہ آپ کے بھائی کا نام جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ جو ہے آپ کے بھائی کا نام کیوں ڈال دیا گیا ای سی ال پر اور آپ کے حوالے سے کیوں اس طرح سے جو ہے وہ میڈیا نے غلط خبریں چلائیں اس کے بعد شاید حامد صاحب کو دوبارہ چیزوں نے پوچھا کہ آپ کے کلائنٹ کے اوپر چھتیس ہزار الزمات ہیں اور آپ نے جو رپورٹ جمع کر آئی یہ بالکل مختصر سی ہے ایک بار پھر سوچ لیجئے اگر آپ نے جانا ہے جا کر اپنے کلائنٹ کو ملیے اور اس سے پوچھ کر آئیے اگر آپ مزید کو رپورٹ جمع نہیں کرائیں گے تو ہم آج اس کو فائنل جواب کے طور پر کنسیڈر کر لیں گے اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب نے عدالت سے یہ کہا کہ جی ای ٹی کے پاس بڑے محدود اختیارات تھے جی ای ٹی نے سولار ریفرنسز دائر کرنے کا کہا کہ سولار ریفرنسز دائر کر کے اور مزید ان کو مزید نہیں فائنل انویسٹیگیٹ کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ اگر جی ای ٹی خلاف ہوتی آسبلی زرداری کے اور پیبلز پارٹی کے تو جی ای ٹی نے نو ایسے کیسز کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے مزید تحقیقات کر کے دیکھا جائے کہ کیا ریفرنس دائر ہونا یا نہیں ہونا اگر جی ای ٹی خلاف ہوتی تو یہ نو کیسز بھی شامل کرتی اور کہتی کہ پچیس جو ریفرنس ہیں وہ بنایا جائیں پھر انہوں نے کہا کہ جی ای ٹی نے اپنی ریپورٹ میں کسی کی بھی نائلی کے لیے نہیں بات کی حالانکہ کچھ پرابرٹی سامنے آئی ہیں لیکن جی ای ٹی نے رکمہ نہیں کیا کہ کسی منتخی ابن نمائندے کو جو ہے وہ نائل کیا جائے جی ای ٹی نے جو ہے وہ اپنی ریپورٹ میں کسی کو گرفتار کرنے کا بھی حکم جاری نہیں کیا کوئی اپینیاں نہیں دی سفارش نہیں کی تو اجازہ جی ای ٹی ریپورٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو میڈیا کیوں خود سے اپنی عدالتیں لگا کے اور سزائیں سنانا شروع ہو گیا ہے چیف جسیز میں ساکر بنیسار صاحب نے کہا کہ اگر کیس کا فیصلہ میڈیا نہیں کرنا ہے تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میڈیا کو یہ کیس بھیج دیتے ہیں تاکہ میڈیا ہی پھر فیصلہ کر لے اس کے بعد پھر چیف جسیز صاحب نے کہا جی بلائیے ملک ریاض کو اور زین ملک ہو دونوں جو ہے وہ روسنا پر پیش ہوئے چیف جسیز صاحب نے کہا کہ ملک ریاض صاحب یہ بتا ہے کہ ہم جہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہی سے ملک ریاض نکلتا ہے جہاں کھانچے دیکھیں وہی ملک ریاض ہے تو ملک ریاض صاحب نے کہا ظاہر ہے میں جب کام کرتا ہوں تو نام تو میرے آئے گا تو چیف جسیز صاحب نے کہا آپ کام ضرور کریں لیکن اچھے کام کریں برے کام تو نہ کریں تو ملک ریاض نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے میں میں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تو چیف جسیز صاحب نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا جب آپ کو برا کام جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ حلال منافع کمائیے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جائز منافع کمائیے آپ لوگوں کو لوگوں کا حق تو نہ ماریں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سارا کچھی جا کے سندھ میں بنایا ہے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے جو لوگ سندھ حکومت میں برسل اقتدار تھے تو ملک ریاض نے کہا جی اس وقت جب میں نے وہ زمین جو ہے وہ لی تھی تو اس وقت مشرف کا دور تھا تو جیسیز صاحب نے کہا کہ پھر اجازالحیسن صاحب نے کہا کہ وہ جو زمین ہے وہ سرکاری زمین ہے اس پر قبض ہے سرکاری زمین پر تو پھر ملک ریاض صاحب نے کہا اس دوران ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ایک ذکر آیا انیس سو چراسی کا کہ کچھ زمین تھی انیس سو چراسی سے لی ہوئی ہے تو اس وقت آسیب علی زرداری کہیں نہیں تھے تو ایک وکیل نے کہا کہ اس وقت آسیب علی زرداری جو ہے وہ بمبینوں سینما کی ٹکنیں فروخت کرتے تھے تو چیف جیسی صاحب نے کہا کہ ملک ریاض سے پوچھے اس وقت یہ کہاں پہ تھے یہ بھی جو کچھ ہے یہ پئیے لگا کر اور ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بہت کچھ مان گئے اور ملک ریاض ایک وقت ایسا آیا جب حکومتیں بناتے اور گراتے تھے بیٹھ کر حکومتیں چلاتے تھے تو ملک ریاض نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے چیف جیسی صاحب نے کہا کہ ملک ریاض صاحب میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بیریٹ اونکراجی کی جو زمین ہے اس کا ایک ہزار ارب دے دیں تو آپ کا وہ کیس ختم کر دیتے ہیں آپ کا وہ کیس بھی چل رہے ہیں عمل درامت پینچ میں میں خود بیٹھ جاؤں گا ایک ہزار ارب دے دیں آپ کا کیس تو ہے وہ ختم کر دوں گا تو ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی میں ایک ہزار ارب کی تو میں نے بائیس سال میں سیل نہیں کی ہوگی چیو جیسا صاحب نے کہا اچھا پانچ سو ارب دیتے ہیں بیریٹ اون کراچی کی زمین کا آپ کا کیس ختم کر دیتے ہیں اچھا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس جتنے بھی ایسا نہیں ہے اچھا اب یہ جو بات ہے پانچ سو ارب والی اس پہ بھی میں نے جو اینڈ میں آپ کو جا کے پوائنٹ بتانے ہیں اس پہ میں بتاؤں گا اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے تو پھر ملک ریاض صاحب صاحب نے کہا کہ جی وہ علی کا جو گھر ہے وہ آپ لے لیں تو چیو جیسا صاحب نے کہا میں کیوں لوں انہوں نے کہا جی پچھلی بار آپ نے اس کا ذکر کیا تھا چیو جیسا صاحب نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے معاملات کلیر کیجئے آپ نے جو کچھ اس ملک سے لیا ہے وہ اس ملک کو لوٹا دیجئے جو زندگی آپ کی باقی ہے جتنے عرب آپ کو اس کے لیے چاہیے پتر عرب رکھ لیجئے باقی ساری کی ساری جہداد جو ہے وہ آپ اس قوم کو اس ملک کو لوٹا دیجئے ملک ریاض صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب آپ اپنے ملازمین کے ذریعے عدادت کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ نے ہردالی شروع کروا دی ہیں آپ نے وہاں سے گارویج اٹھانے بند کر دی ہے آپ نے لائٹیں بند کر دی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح ہمیں بلیک میل کر لیں گے تو آپ اس طرح سے ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے چیف جیسی صاحب نے پانچ دن کا ٹائم دیا آسیو علی زرداری صاحب کے بکلا کو کہ وہ جواب اپنا جمع کرائیں اس کے بعد بریک ہو گئی بریک کے بعد جب سماج شروع ہوئی شہریارہ فریدی صاحب کمر عدالت میں پہنچ گئے اٹھانی جنرل صاحب نے سمری منگوالی تھی تو پھر دوبارہ چیف جیسی صاحب نے آج میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں کہ عدالت کس موقع پہ جا کر مطمئن ہوئی آہ یہ جو ای سی ایل پر نام ڈالنے کے والے سے گو کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ دوبارہ نظر سانی کی جائے آہ پہلے پھر چیف جیسی صاحب نے کہا کہ یہ جی ای ٹی نے آہ سوال کیا کہ کیا جی ای ٹی نے اپنے افتیارات کے تجاوز نہیں کیا کہ ہم نے جو جی ای ٹی کو کہا تھا کہ وہ تفتیش کر کے ہمیں دے دیں لیکن جی ای ٹی نے خود ہی آہ یہ آہ ایک آہ کر دیا کہ ان لوگوں کے نام ای سی دسمبر کا احسان صادق صاحب جو کہ سبراہ جی ای ٹی کے ان کا خط پڑھ کر سنایا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ عدالت کی ڈائریکشن ہے کہ حکومت سے آہ رابطہ کیا جائے آہ جی ای ٹی پہ لوگوں کے نام ڈالنے کے لیے جن لوگ ایک سو بہتر لوگوں کا نام ہے مین جو اکیوزڈ ہیں آہ جن کا پلٹیکل انفلوئنس ہے پلٹیکل کنیکشن ہے ویسا تو ساڑھے ساتھ زار لوگ ہیں جن سے تفتیش کی جائی ٹی نے سارے پروسیجر میں لیکن ایک سو بہتر ایسے لوگ ہیں جن کا پلٹیکل کوئی نہیں کوئی بنتا ہے نیکسز تو اس لیے لوگوں کا تو چیل جس صاحب نے کہا ہے حسان صادق صاحب سے کہ آپ نے اپنے اس میں ایک تو سپریم کورٹ کے حوالے سے ایمپریشن دنی کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے دوسرا یہ کہا گیا کہ وفاقی کابینہ نے کس بنیاد پر پھر ان کے نام ڈالے پھر عدالت کو وہ بتایا گیا کہ ایک ایک شخص جس کا نام ہے ایک سو بہتر لوگوں کا ان میں سے ایک ایک شخص جو ہے اس کا تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اس کا کیا کردار تھا تو چیف جس صاحب نے کہا کہ مراد علی شاہ کے حوالے سے بتائیے تو مراد علی شاہ کا بتایا گیا کہ جب وہ وزیر خزانت ہے تو انہوں نے جو جو معاملات کیے تو چیف جس صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ وزیر علیہ سندھ ہیں تو جائی ٹی سر براد نے کہا کہ ہم نے ان کی ان کے کردار کو دیکھا ہے ان کی پوزیشن کو نہیں دیکھا چیف جس صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مراد علی شاہ جو وزیر علیہ ہیں وہ حکومت چھوڑ کے اور چلے جائیں تو آپ جو ہے وفاقی حکومت کو وفاقی کابینہ کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا ڈسکس کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے جائی ٹی کی رپورٹ پہ نام جائی ٹی کی رپورٹ پہ ابھی ہم نے فیصلہ دینا ہے کہ ہم اس کو کس ساتھ قبول کرتے ہیں تو یہ کوئی صحیح و آسمانی تو نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی جائی ٹی کی تو اس کے بعد جائی ٹی سر براد نے کہا کہ عرضی ہے کہ ہم نے اس لیے کہا کہ لوگوں کے نام ہی سیل پر ڈالیں کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہم نے یہ انکوائری شروع کی تھی تحقیقات شروع کی تھی تو بہت سارے لوگ کہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ لوگ جو ہیں مل سے فرار نہ ہو جائیں پھر چیف جیس صاحب نے اس موقع پہ کہا کہ یہ گورنر راج کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چیف جیس صاحب نے آئین کی کتاب اٹھائی اور دکھا کر کہا کہ گورنر راج لگے گا تو اس کتاب کے مطابق لگے گا آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو اگر آپ نے بغیر آئینی جو اکتہارات ہیں جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو اسے تجاوز کرتے ہوئے آپ نے گورنر راج لگایا تو ایک منٹ کے اندر اندر ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہم اس گورنر راج کو ختم کر دیں گے اس پر شریعہ افریدی صاحب نے ابھی اور ٹانی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم بالکل گورنر راج نہیں لگا رہے اجازل احسن صاحب نے کہا کہ آپ کے وزراء بڑی بڑی ٹی بی پر آکے باتیں کرتے ہیں فواد چودری صاحب بہت باتیں کرتے ہیں تو آپ پھر چیف جیس صاحب نے کہا کہ اب اگر عدالتی معاملات پر کسی وزیر نے کوئی بیان دیا عدالتی معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی سب جیس میٹرز پہ جو ہے وہ کوئی کومنٹ کیا تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس پہ اس کے خلاف ہم کروائی کریں گے عدالت نے یہ کہا ہے اب وفاقی قبیلوں کو کہ وہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے اپنے فیصلے پہ اور اگر نام برقرار رکھنے ہیں ایسیل پہ تو وہ اس کی ریزنگ جو بھی ہے وہ دے دیں کہ کس ریزنگ کی وجہ سے وہ نام رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد لطیف خوصہ صاحب بہت بار استعداء کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی کہا کہ عدالت ایسیل سے نام نکالنے کا حکم دے دے تو لطیف خوصہ صاحب کا کہنا تھا کہ سب کے نکالنے کا حکم دے دے کہ یہ غلط کی ہے بلکل فاقی قبیلہ نے اور ایڈوکیٹ جنرل عدالت نے چیف جسیس میں ساکر منصار صاحب نے جادو لحسن صاحب نے یہ ان کی صدا مسترد کر دی اور کہا کہ یہ وفاقی قبیلہ کا اختیار تھا انہوں نے یہ نام ڈال دیا ہے اب وفاقی قبیلہ ہی اس پر نظر دانی کر سکتی ہے ہاں اگر وزیراعی سندھ نے کہیں باہر جانا ہو کسی دورے پہ وہ ہم اپلائی کریں پھر ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد فیصل صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دوبارہ عدالت کو بتایا کہ اومنی کے حوالے سے تو بہت کچھ سامنے ہے انہوں نے جو فیک ایک ایک اونٹ جن سے انکار کرتے رہے وہ فیک ایک اونٹ انہوں نے امنسٹی کے اندر ڈیکلیئر کیے اور اس لئے یہ اب ان سے مقر نہیں سکتے پھر نئی بخاری صاحب آئے نیشنل بینک کے جو چودہ پندرہ عرب رپیہ دینے ہیں جو اومنی گروپ نے جو بینکوں کے دینے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے کمپلینٹ فائل کر دی ہے بینکنگ کورٹ کو اچیف جیسے صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کاربائی کی جائے جو بھی بنتی ہے نمر مجید کو گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیا جائے اجازو لحسن منیر بھٹی صاحب کا کچھ لیٹر پڑھ کے سنایا ہے نئی بخاری صاحب نے کہ یہ لیکن دو لوگوں کا غرور تکبر دیکھیں اور پھر اجازو لحسن صاحب نے کہا کہ یہ اومنی گروپ کہتا ہے کہ ہم نے اگر پندرہ رب دینے ہیں تو ایک رب اب لے لے چودہ رب جو ہیں وہ ہم مارچ میں جا کے دیں گے اگر یہ مارچ میں نہیں دیں گے تو پھر کیا کرے گا نیشنل بینک تو لہٰذا ہم اس معاملے میں نہیں جا رہے ہمارے نزدیکہ یہ کہانی ختم ہے یہ معاملہ ختم ہے نیشنل بینک جانے اومنی گروپ کے لوگ جانے انہوں نے ان کے خلاف جو بھی کروائی کرنی ہے وہ کریں ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں جس کو گرفتار کرنا ہے وہ گرفتار کریں ٹیمرا سے عدالت نے کہا کہ آپ ایسے چینلز کے خلاف کیوں نہیں کروائی کر رہے ہیں جو عدالتی حکم کے باوجود سب جو ڈس میٹرز پر بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کروائی کرنے لگتے ہیں تو شور مات جاتا ہے کہ میڈیا پر قدرہ لگائی جا رہی ہے میڈیا کی آزادی سلب کی جا رہی ہے تو اجازت لیسنز آپ نے کہا کہ آپ کو پاپولارٹی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے آپ ریگولیٹر ہیں آپ نے قانون نافذ کرنا ہے آپ قانون کا نفاظ کیجئے عدالت آپ کو کہہ رہی ہے یہ جو مس رپورٹنگ ہو رہی ہے یہ جو فیک نیوز ہے اس کو کنٹرول کرنا پیمرا کا کام ہے پیمرا کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے اینڈ میں چیف جس صاحب نے دوبارہ ایک بات کی اور یہ سب سے امپورٹنٹ آج کی بات تھی چیف جس صاحب نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کسی کے کہنے پر نہیں کر رہے یہ عدالت باعث نہیں ہے یہ عدالت اپنے ضمیر کے مطابق کام کر رہی ہے جتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے جو کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس پہ جو ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے اور یہ چیزیں ان چیزیں جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے یہ جالی بینگی کونٹس اور منی لانڈنگن کا معاملہ اس پر ہم کسی طور پر بھی اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند نہیں کر سکتے یہ تو میں نے آپ کو کیس کی سماعت کا آوال سارا بتا دیا اب میں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہوں ہیں جن پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ان پہ بس مختصر سی بات کر لیتا ہوں اسیل کے حوالے سے جو کے اسیل سے نکالنے کے حوالے سے کہا ہے اس میں سپریم کورٹ جن کا مجھے جو لگا وہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ جائیٹی بتاتی کہ ان سارے لوگوں کا ایک سو بہتر لوگوں کا نام ڈالنا ہے عدالت سے کمات لیے جاتے ہی ہے جب وفاقی کابینہ کو جو لسٹ دی جائیٹی نے تو اس پہ انہوں نے اپنا سپریم کورٹنے کا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیتا ہے کچھ اور ریزنگ دینی چاہیے تھی تو اس سے زیادہ نہیں ہے اور ریلیف کمات کا مدالت نے نہیں دیا کہ عدالت نے آج اسیل سے نام نکالنے کی استعداد جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے اسیل پر نام برقرار رہیں گے ان تمام لوگوں کے جب تک جو کیپنٹ ہے وہ نظر سانی کر کے کچھ لوگوں کے نام نہیں نکال دیتی گورنر آج کی بات چیف جیس صاحب نے کہا نہیں ہم اجازت دیں گے آئین سے ہٹ کر آئینی طور پر اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے اس کے حوالے سے بالکل آئین کے مطابق لگا سکتی ہے واقع قومت لیکن آئین سے ہٹ کر نہیں لگا سکتی یہ چیف جیس صاحب نے کہا ہے اٹانی جنرل نے بھی یہ کہا ہے کال فوہ چودری صاحب نے بھی کہا ہے شہر رفدیدی صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ حکومت کا وفاقی قومت کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے گورنر آج لگانے کا میڈیا کو تفسروں اور تفسروں سے عدالت نے روکا ہے ظاہر ہے جن لوگوں کو میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کچھ رمارکس ادرس اٹھائے کچھ ادرس اٹھائے اس کا بیہ قرون نہیں پتہ ہوتا کچھ باتیں کبھی ازرائے مزہ عدالت میں ہو جاتی ہیں کچھ سوال کے انداز میں ہوتی ہیں ان کو رمارکس بنا کر اور ان پر بڑے بڑے پروگرام کر لی جاتے ہیں پھر آج دیکھیں نا جیسے خورم شہر زمان صاحب نے آج تحریکل طوال لے گئے سندھ اسمبلی میں کہ جائیٹی رپورٹ پر بحث کی جائے جائیٹی رپورٹ ابھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چال رہا ہے اس پہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو ہی نہیں سکتی تو اس طرح کے معاملات ہیں پھر آجاتا ہے ملک ریاض کی جو پانچ سو ارب کا کھا یہ بیریٹ اون کراچی کی زمین کے حوالے سے ہے اور بیریٹ اون کراچی کی زمین جو ہے وہ پانچ سو ارب اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اس کی ایکچول پرائس ہوگی جس کا تحیون ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ یہ پانچ سو ارب رپے لے کہ حضالت جو ہے وہ بیریٹ اون کراچی کا جو معاملہ ہے وہ بلکل جو ہے وہ بلکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں جو کریمنل اس کا پارٹ ہے وہ آلنٹی حضالت ان کی یہ صدا مسرک دار چکی ہے وہ نیب میں کاروائی جاری ہے ہاں پانچ سو ارب رپے لے دیتے تو ان کو وہ جو بیریٹ اون کی زمین ہے کراچی کی وہ کا مسکم ان کو دے دی جاتی اور پانچ سو ارب بہت بڑی رقم ہے اگر وہ ملک ریاض پانچ سو ارب دے دیتے تو یہ پاکستان کے خزانے کے لیے بہت بڑی رقم تھی اور جب یہ کیس کا عمل درامت بین کا فیصلہ آئے گا تو یہ پانچ سو ارب رپے نہیں ہوگا یہ چیف جیسے صاحب نے یہ کوئی غلط بات نہیں کی پانچ سو ارب رپے ملک ریاض دے دیتے تو یہ ٹھیک تھا جیل سے بیریٹ اون کراچی کی حد تک ہے باقی کیسز کی حد تک نہیں ہے باقی جو کریمنل ان کی پانچ ہے وہ جاری ریگن ہے میں اس کے حوالے سے عدالت پہلے ان کی صدا مسترد کر چکی ہے کہ ان کو کسی طرح کوئی ریلیف نہیں ملے گا یہ اچھا پھر جو ایک آج سب سے زیادہ جو وجہ تھی نماز کی عدالتی نماز کی اور جو عدالت نے جو ایک تاثر ظاہر کرنے کوشش کی ہے عدالت میں معاملہ چل رہا ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا حاصل زرداری صاحب کو کسی بھی طرح کی کوئی زیادہ نہیں ملے گی لیکن جب وفاقی حکومت کے وزراء پنجاب حکومت کے وزراء یہ تاثر دینے کوشش کریں گے جیسے عدالت پی ٹی آئی فوج ان سب کا شاید گھر جوڑ ہے اور یہ سارا کچھ یہ حکومت کرواری ہے یا فوج کرواری ہے تو عدالت کو اس لیے آج کچھ سختی کرنی پڑی تاکہ اس اثر کو بھی ظاہر کر جا سکے جو ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ عدالت نے ہر صورت میں ہی سندھ کی حکومت گرانے میں عدالت شاید رول ادا کر رہی ہے تو اس تاثر کو عدالت نے زائر کرنے کی کوشش بھی کیا ہے اور درست کیا ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ریایت کوئی نہیں ملے گی زراداری صاحب کو آج بھی دیکھ ایسیل سے نام نہیں نکلا ریایت کوئی نہیں ملے گی لیکن یہ جو حکومتی وزراء ہیں ان کو عدالتی معاملات پر اس طرح سے اتنی زیادہ در ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے جو کہ وہ ساری ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آج عدالت نے سختی سے کہا ہے کہ وہ عدالت کی جو معاملات ہیں عدالت میں ہونے دیں جس دن فیصلہ آئے گا اس دن سارے تفسرہ کریں لیکن پہلے جو ہے وہ کام جو عدالت کے کرنے والے ہیں جب وہ پہلے پی ٹی آئی کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ کہہ دیتے ہیں پھر کال کو عدالت ہوئی کرے گی تو ایسا لگے گا کہ یہ پہلے سے تیش دا معاملہ تھا ایک یہ معاملہ تھا آہ پھر فاروق اینایق صاحب آج الگ ہونا چاہتے تھے مقدمے سے اگر وہ ہو جاتے تو یہ معاملہ لٹک جاتا پھر نئے وکلا تھے وہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دیں تو وہ بھی عدالت نے نہیں دیا تو یہ کیس اب سومار کو نیچ سومار کو اس کی سماعت ہوگی اس پہ ایک دن دو دن تین دن میکسیمم چار دن اس پہ دلائل چلیں گے ہو سکتے ہیں ایک ہی دن سپریم کورٹ بیٹھ جائے شام تک ایک ہی دن میں دلائل ان کے سن لے اس کی دن فیصلہ محفوظ ہو جائے اور چار پانچ چھ دن میں عدالت یہ فیصلہ سنا دے تو یہ کیس جو ہے آسفلی زرداری صاحب کے کیس کے جو فیصلہ ہے یہ چیف جسس میاں ساکر بنیسار صاحب کی ریٹائرمنٹ جو کہ سولہ سترہ جنوری کو من رہی ہے اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اور میں جتنا کچھ آ چکا ہے اس کے بعد زرداری صاحب کو ریلیو ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے یہ کچھ چیزیں تھیں باقی یہ کیونکہ دھائی تین گھنٹے سماعت چلی ہے شاید کچھ چیزیں درمیان میں سے کچھ نماز کچھ چیزیں رہ گئی ہوں لیکن میں نے اوورال جو ایک چیزیں تھیں ایشو سے وہ کوشش کی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں اور انشاءاللہ جو نیسٹ ویڈیو لگوں گا وہ رات کو لگوں گا اس میں پی کے لائی اور ایک سرویس میٹر تھا ڈی ایم جی گروپ کے حوالے سے اور یہ جو باقی گروپ کا جو استحصال کیا جاتا ہے ڈی ایم جی گروپ کی جو اجارہ داری ہے اس وقت اہم عوضوں پر اہم سیٹوں پر یا اس کے حوالے سے تھا کچھ اور بھی کیسز تھے تو ان سب کی آسکر خان کیس کے حوالے سے بھی تو ان سب کی تفصیلات سے آپ کو آج رات اگاہ کروں گا اللہ کریم آپ کا ہمیں اناسیر ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ